اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور پارٹیز میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو الیکشنز کے لیے کیا ایشو رہیں گے اور بات ہوئی کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا اس ریاست کا سٹیٹس اس ریاست کی کنسٹیوشنل حیثیت اور گیارنٹیز جو ہم سے چھینی گئی اس کی واپسی کے لیے اس الیکشن میں نہ صرف بات کی جائے گی اس کے ذریعے اگر کامیابی مینی اس پر کام بھی کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ہم نے لوگوں سے بھی انٹریکشن کرنا شروع کیا ہے پارٹی میں بھی کلیگ سے انٹریکشن کرنا شروع کیا ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے اور اگر یہاں پہ حکومت بنتی ہے کون سے ایسی ایشوز ہیں جن کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے اس منیفیسٹو میں اور پھر ایڈرس کر کے گورنمنٹ کے ذریعے ان کو ایمکلیمنٹ کیا جائے اس میں تین سو ستھر کے علاوہ جو سٹیٹس کے علاوہ ہمارے لینڈ رائٹس کی بات ہوئی ہمارے جوپ رائٹس کی بات ہوئی انیمپلائیمنٹ کی بات ہوئی بجلی کے حوالے سے یہ ٹیریفز بڑھائے گئے بجلی کا نہ ہونا بجلی نہ ہونے کے بعد جو ٹیریفز بڑھائے گئے پاور پروجیکٹس کی بات ہوئی اسی طرح سے ریزرویشن کے حوالے سے بات ہوئی کہ ریزرویشن اور اوپن میرٹ میں کس طرح کا فرق ہونا چاہیے کس طرح سے ہمیں اوپن میرٹ کو بھی بچانا ہے اور ان لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے جو سیکشن ہیں جو بیکورڈ سیکشن ہیں اسی طرح سے ٹوریزم کے حوالے سے بات ہوئی ایمپلائیمنٹ کے ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن سیکٹر پہ بات ہوئی ہیلس کیئر کے حوالے سے بات ہوئی اور سٹیز کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی ٹاؤنز کے حوالے سے بات ہوئی ابھی ایک جنرل ڈسکشن ہوا کن کی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور پھر سٹریم لائن کر کے اس کے بعد ہم چینل سکولیں گے لوگوں کے ساتھ مختلف شیئرز اوپینین جو ہم کے ساتھ انٹریک کریں ان سے ہم رائے مشورہ لیں اور اگلے تیس دنوں کے اندر یا چالیس دنوں کے اندر ہم ایک کمپرینسیو منفیسٹو سامنے لائیں گے اور اس منفیسٹو پھر انپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے